یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت جو ہے بڑی تیاریاں کر کے آئی ہے کیا ان کے نمبرز پورے ہیں آپ کے اپنے عراقین آپ کے ہاتھ میں ہیں دیکھیں الحمدللہ ہمارے عراقین جو ہے نا ہمارے نابط ہیں ان کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہے کہ یہ یا انہوں نے کوئی بلڈوزر لگایا ہوا ہے یعنی آئینی ترمیم کی دریئے تو آپ پوری قوم کی قسط کے بارے میں پیسلہ کرتے ہیں اور آئینی ترمیم جب کرتے ہیں تو اس میں تمام سیگمنٹ آپ سوسائیٹی کو آپ لیے سننا ہوتا ہے کیونکہ سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر جو اس کی متعلقہ پروپیشن لوگ ہیں اس کی ڈسکیشن ہونے چاہیے تو یہ تو اس طرح کر رہے ہیں کہ بلکل بلڈوز کر رہے ہیں جو جلدی میں ہو جاتی ہے اس کی کوئی اسی نہیں ہوتی اور پتہ نہیں کہاں سے اس کو آرڈر ملتے ہیں کہ ان کو اتنی جلدی ہے کہ آئین جیسے اس میں جو اینا ایمینڈمنٹ اتنی زیادہ یہ کر رہے ہیں زور اور زبردستی اور یعنی ایک تو اس کی نمبر پوری نہیں ہے پھر جو ان کی جتنے نمائندے ہیں اس کے بارے میں ہمارے کٹکاری کے لیے موقع فرقہ کے پارپ سے تاریس کے عود کی پاس یہ حق نہیں ہے کہ یہ جو اینا اتنی بڑا کسٹیوشن ایمینڈمنٹ کر سکے اور اگر یہ کرتے ہیں زور اور زر کی ذریعے تو اس کو کون مانے گا حضرت صاحب یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ کی ملقات ہوئی ہے اگر اس کو بول بھی جائیں یہ کازی فائز کو ایکسنشن والے معاملے کو دوسری طرف کیسز کا اتنا بوجھ جائیں تو اگر ججز کی تعداد بڑھائی جاری ہے تو اٹلیس پاکستان تحریک انصاف اس میں تو سیل کریں دیکھیں دیکھیں ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو تصور کرتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی لیگسی نہیں ہے اور جس طرح یہ ان کو بٹھایا گیا ہے پارم سنتاریس کے بعد اس کے بارے میں تمہارا موقع پڑی رہے لیکن جو بھی ہے دکھائیں نا رات کی تاریخی میں کیسی جو انہیں کانوسازی ہوتی ہے یعنی ابھی تک جو انہیں پوری پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی انہوں نے اس کی جو جو کانٹنٹس ہے وہ شیئر نہیں کیے یعنی ابھی تک گراپ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہو رہا جب ابھی تک گراپ شیئر نہیں ہو رہا تو اس پر مطلب یہ بلکل یہ پارلیمنٹ کو ایک ربٹ سٹم بنایا ہے بلکل انہوں نے مزاگ بنایا ہے یہ کیا سوچے گی دنیا کہ اس قسم کے پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں انہیں دیبیٹ ہوتی ہے انہیں کوئی ڈسکیشن ہوتی ہے اور جیسی جو وہ اوپر سے آرڈر بلتا ہے اور سب نے عمل نہ صدقنا یہ جو آپ نے آپ کو بہت جبوری کہتی ہے بلاور بلتو صاحب بھی جبوری ہے اس طرح ایک قانون سازی ہوگی اس طرح جو ہے نا بھئی ایک فورم پہ لے کے آؤ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو کوئی کنسسٹی والپ ہو اس کے بوجود جو ہمارے کانسانر ایس 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 ایمیلی کے اوپر پھر بھی اگر کوئی اس میں پازیٹیو چیز نکلتی ہے اس پر آپ سوچ سکتے ہیں مولانا فضل عمان صاحب کا آپ لوگ کی ملکات ہوئی اور حکومتی تحادی پارٹی ان کا بھی کیا لگتا ہے کیا آپ لوگ کے ساتھ چلیں گے یا حکومت کے ساتھ دیکھ ان کی اپنی پارٹی ہے ہمارے ساتھ تو ہماری اتفیہ ہوگا ہے کہ جو بھی پیسرہ ہوگا ہم مشترکتوں پر کریں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے نا اور ہم پوزیشن میں ہیں اور اگر ان کو ابھی ڈراپ دکھایا گیا ہے وہ ڈراپ کوارے ساتھ شیئر کرے گا ہم اپنا موقع پس کے بات دیں گے سر یہ بتائیے گا سر یہ بتائیے گا کل سپریم پورٹ کا وضاعتی پیسر آیا اس کے بعد سے اب بات یہ ہو رہی ہے ترامین سے چیف الیکشن کمیشن کو بھی فائدہ ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے انٹرہ پارٹی کیس جو لگا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں اس پر کتنا اثر انگار ہو گئی دیکھیں ابھی تو بلطبہ کے افعائے ابھی تو کچھ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے امار ہو رہا ہے انکنسٹیشن ہو رہا ہے رورت کے خلاف ہو رہا ہے کبھی اس طرح ہوا ہے کہ بڑی پیکنج آپ کنسٹیشن پیکنج دے کے آئے اور آپ اس کو چپا کے پھرتے رہے اور رات کی تاریخی میں اٹھ کریں اور پھر آپ کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کا پر بقصد کیا ہے اگر اس میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی اس میں کبیٹی بھی نہیں جاتا اس میں جو ہے نا جو متعلقہ لوگ ہیں جو بختلف سیکمنٹ آف لائب کی لوگ ہیں ان کے ساتھ پشاورت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا ہم اس کی مضمبت کرتے ہیں اس رویہ کی مضمبت کرتے ہیں اس سیچے ڈسنڈے کو کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس پارلیمنٹ کو جو ہے نا زور سے چلایا جا رہا ہے ڈنڈنے کی زور سے اور ڈنڈنے کی زور سے